تو یہ آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے اس بھائی کا شوق دیکھیں عمران بھائی یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی یہ تمام کیجز جو ہیں اس میں آپ کو زیادہ تار یہ جو کیج میں آپ کو لکھا رہا ہوں اس کیج میں زیادہ تار جو ہیں وہ آپ کو کسوری لاہوری کبوتر آپ ان کو کہتے ہیں وہ کبوتر جو ہے وہ آپ کو نہ بنائیں گے اسی طرح یہ آلی نے انہوں نے اپنی مرکابت بھائی نے اپنی یہ نئی چھت بنائی تھی یہ سلازہ انہوں نے تعمیر کر کے اس کے اوپر اور یہی سے وہ اپنے شوق کی جو ہے وہ ابیاری بھی کرتے تھے نیچے بیٹھتے یہ بھی سامنے آپ تمام دیکھتے ہیں یہ نیچے درمیان میں آپ کو یہ مرک نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا سید مرک ہے یہ نومان کا یہ شوق تھا اسے بڑے پسند تھے یہ مرک جو تھے وائٹ یہ ایک دفعہ تو بالکل ختم ہو گئے تھے پھر دوبارہ فیصل جب آیا تو اس نے ان کو اکٹھا کیا ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی کمیٹڈ ہیں کہ ہمارے ابو کو یہ بڑا شوق تھا تو انہوں نے یہ تمام جو ہے یہ کبوتوں کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ خصوصی طور پر اگر آپ دیکھیں تو فیصل نے بہت زیادہ اس میں ذرچسپی لی اور اپنے وائٹ کی اس شوق کو انہوں نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے اسی طرح یہ جو کبوتر ہیں اس کیج میں زیادہ تر کبوتر جو ہیں وہ سیارکوٹی کبوتر ہیں یہ اگر آپ دیکھیں اس میں کچھ اور کبوتر بھی ہے دوسرے مگر زیادہ تر کبوتر جو ہیں اس میں آپ کو سیارکوٹی سٹاپ جو ہے اکثر میں آپ کو دکھاتا بھی رہتا ہوں اس کی طرح یہ خصوصی طور پر یہ جو کبوتر تھے یہ اگر میں آپ کو کبوتر دکھاؤں ٹھوڑا سا میں وائٹ کرتا ہوں میں اندر نہیں کرانگا ہوں کہ کبوتوں کا دانہ شانہ ڈال رہے ہوتے ہیں کھڑا سا سگنل کی یہ زیادہ تر یہاں ملک صاحب کی یہ بڑی پسندیدہ بریڑ تھی اور مستر الدین مرہوم اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کی زندگی بھی ملک صاحب لاتے ہیں میں نے آپ کو گزاشتہ دنوں جوڑا بھی دکھایا تھا کہ وہ کبوتر ان سے وہ جوڑا لے کے آئے تھے تو پھر آگے ملک صاحب نے یہ ان کبوتروں کی بڑھوٹی کی تو ابھی کچھ تھوڑے سے کچھ تھوڑے کبوتر ان کے پاس رہ گئے ہیں مشرہ یہ مرگ اسید مرگ جو تھا جس کی میں بات کر رہا تھا یہ اگر آپ دیکھیں تو دوستو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ جن بار آپ دوستوں کے درمیان ہم رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کی جتنی بھی انتظامیاں ہیں یہ پچھلے دنوں میں نے جب پتہ کیا تو ٹائمنگ کے حوالے سے آخری جو بیٹھنے کے کبوتروں کا ٹائم ہے انہوں نے ارلی ذرا رکھا ہوا ہے تقریباً ساتھ بجے تھے یا پونے ساتھ تو اس کے علاوہ پنجاب میں جو ٹائم تھا وہ تقریباً چھے بجے صبح اڑا کے کبوتر پہلے اس بج کے سیزن میں غالباً ساڑھے آٹھ بجے تک بھی ٹائم رہا ہے پھر آٹھ بجے تک ٹائم رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہے راولپنڈی اسلام آباد کے شو کی اور آپ دوست تمام طور سے اب آپ ٹھیک ہیں تو دوستو بس میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس لیے بھی آذر ہوا ہوں کہ آپ لوگ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ عمران بادل بھائی میرے اس پیج کو آپ لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں یہ عمران بھائی جی مسلسل مجھے وہ دیکھ رہے ہیں ان کے چار پانچ میسج آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ رجی زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا شوک ہے تو عمران بھائی میرے اس پیج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنون تھا انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ان کبوتوں پر ان کے ساتھ گزارا ہے اور بڑا ایک کثیر سرمایہ ان پر خرج کی ہے ملک ساکت کو جہاں بھی پتا چلتا تھا کہ وہاں سے کبوتر سیر کرنے والا ہے اچھے کبوتر ہیں اس کے تو وہ وہاں سے کبوتر لے کے آتے تھے اسی طرح یہ کچھ چھوڑی سی سٹاف جو ہے ان کیجز میں یہ تمام قصوری اور لاہوری کبوتر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جن میں مختلف بریڈوں کے کبوتر اور بڑی ان کبوتروں کی یہ جو کبوتر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں ان کی اس چھت کے جو چھت میں نے آپ اوپر دکھائی ہے اس پر ان کی پروازیں ہیں یہ جو موسم گزرا ہے اس موسم میں ان کبوتوں کی جو پروازیں ہیں وہ بڑی کمار پروازیں نہیں ہیں اور وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے رات اور آپ کو آؤٹ ٹائم میں وہ کبوتر بیٹھتے رہے ہیں یہ سامنے اگر آپ دیکھیں یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ سارا شوکم کی کلیکشن بڑی کمال کی ملک صاحب کی کلیکشن تھی یہ سامنے اگر آپ یہ کبوتر دیکھیں اس میں بھی سیالکوٹی بڑے پرانے اور اچھے کبوتر ہیں تو دوستو انشاءاللہ میری آج کوشش رہے گی کہ عیلے نے بھی آنا ہے میں تو رات کوئی آ گیا تھا تو اپنی دعاوں میں دوستو یاد رکھی کہ میں راول پنڈی اسلامباد سے میرا ایک بڑا گہرہ تعلق بھی ہے میں اکثر آپ لوگوں کی معافل میں اس بات کا تذکرہ کر پا رہا ہوں کہ یہ میرا دوسرا واقعی یہ میرا دوسرا گہر ہے میری تقریباً نہ دی فیملی جو ہے اور آل پنڈی اسلامباد میں مقیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ملک مشتاقوان ہیں ڈوکٹرٹہ سے حفیظ البرکات صاحب ہیں ملک عابد تھے اسی طرح استاد ملک اخلاق ہیں خلیفہ راجہ یاسر محمود ہیں راجہ کیسر ہیں ان تمام دوستوں نے آل پاکستان پی جنرو اور اسسی ہیشن کے حوالے سے مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آجی تیمور صاحب جو کہ استاد رہیم باکشل بھی مرہوم ان کے شگر میں ان کے آن ان کی جو اب جو ان کی موجودہ ریاج کا ہے وہاں اس کوٹھی میں بڑا وہ وسیع اس کا لان تھا وہیں اس کا فنکشن بھی ہوا تھا اور بقیدہ جو پرائیس دیئے گئے تھے جو ایناؤنس پرائیس سے کار کے حوالے سے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کار کمپیٹیشن جو تھا وہ استاد مرزا محمود آفالہ آباد انہوں نے وہ کمپیٹیشن ون کیا تھا اور فیزیکلی ان کو اس پروگرام میں وہ کار جو ہے وہ دی گئی چیز کے علاوہ موٹر سائیکل سے تو بڑا شاندار شروعات تھی ان تمام دوستوں نے مل کے خصوص ان بزرگوں کی سرپرسی میں ملک آبت صاحب ملک مشتاک آوان آف رتا ڈوک رتا امرار افیض البرکات صاحب یہ تمام دوستوں نے راول پنڈی استان آباد کے شکینوں کو ایک بڑا شاندار پلیٹ فارم جو ہے وہ مئیہ کیا تھا تو انشاءاللہ دوستوں شام کو جو ہے سات بجے کے بعد یہاں ایک پروگرام ہے وہ بلیکنگ نیوز انشاءاللہ ہم آپ کو اس پروگرام سے جا کے دیں گے میں ایک دفعہ پھر جاتے جاتے ہی اپنے راول پنڈی استان آباد سے تطلق رکھنے والے تمام شکین ازار کی خدمت میں تارا جی سلام پیش کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ آج شام کو آپ دوستوں کی خدمت میں ہم آذر ہوں گے آپ تمام دو سباب اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے آپ اسی طرح ہستے کھیلتے رہیں یہ ایک دفعہ میں پھر آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا دیرے کا بڑا خصورت مول تھا میں ایک دفعہ پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا چھت کے ساتھ یہ اگر ریزیڈنشل ایریہ ہے اور اس کے اوپر ہی یہ پلازہ تعمیر ہو کے یہ آہ نئی چھت جو ہے وہ ملک صاحب نے تعمیر کروائی تھی اس کے ساتھ چاہت یہ نیچے ڈیرے کا محول ہے جائے ہو باہر دیکھے ہو کون ہے آہ تو دوستو انشاءاللہ میری بس تمام دوستوں سے یہ میری گزارش بھی ہے کہ میں آپ لوگوں کے اس شوق کے حوالے سے میری جتنی بھی خدمات ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں دوستو اور خصوصاً بیرون ممارک میرے جتنے بھی پردیسی بھائی ہوتے ہیں میں اکثر یہ ان کو پردیسی بھائیوں کے حوالے سے یاد کرنا ہوں تو باقی اللہ کرے دوستو کہ ارض پاک ہمیں اللہ پاک اطمائمی اتحاد نے ہمارے اس قوم کو ہمیں تو انشاءاللہ دوستو لالا جی آج شام کو سات بجے عراق امرہ آپ دوستوں کی خدمت میں ہم دوبارہ آذر ہوں گے انشاءاللہ اور جو پروگرام ہوگا وہاں سے پھر انشاءاللہ وہاں عفیض البرکات صاحب ان کا ہی مجھے فون آیا تھا اور وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ بڑے سبق آموز بڑے اچھے اور بڑے پسندیدہ جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں وہ اس حوالے سے تو انشاءاللہ دوستو شام کو آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی میں جاتے جاتے پھر آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ بعد میں بھی اگر مجھے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس کو شیئر کریں انشاءاللہ میری تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کو میرے اس پیج سے دیکھنے کو ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو اللہ آپ ملیں گے